اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورم شداد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنی پی کے ڈومین ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے فنڈ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے آپ ویبنک ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ کو اوپن کریں اور یہاں پہ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو وہ سائن اپ پہ جائیں نام لکھیں ایمیل اڈریس اور پاسفرڈ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر لیں اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد اس کو سائن این کریں اکاؤنٹ لاغ ان کریں لاغ ان کرنے کے بعد اب آپ نے اس میں فنڈ کیسے ایڈ کر لیا فنڈ ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو ہمارے جو کامپنی اکاؤنٹ ہے اس میں پیمنٹ ٹرانسفر کریں اور ہمیں ورڈس اپ پہ میسیج کر دیں آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈ ایڈ ہو جائیں گے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بھی اس میں فنڈ ایڈ کر سکتے ہیں تو پیمنٹ میں آئیں پیمنٹ ڈیپاؤنٹ پہ کلک کریں یہاں پہ بای ڈیپاؤنٹ ایزی پیسہ اکاؤنٹ آ رہا ہے amount جتنی آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں ڈیپاؤنٹ فنڈ پہ کلک کریں کچھ سیکنڈ ویٹ کریں یہ پیج آٹومیٹکلی ری ڈیریکٹ ہو جائے گا ایزی پیسہ کی اوپر یہاں پہ آپ نے اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہے اور سائٹ پہ کلک کرنا ہے یہ بٹن گرین ہو جائے گا تو پہ سیکیورلی پہ کلک کرنا ہے اگر آپ ایزی پیسہ یوزر ہیں آپ کا سیم نیٹ ورک ہے تیلین اور تو آپ نے اپنے موبائل کی سیکرین کی اوپر اپنا اوٹی پی لگانا ہے جو کہ آپ کا پن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا یہ آٹومیٹکلی پیج ریفریش ہوگا اور ریٹرن ہو جائے گا واپس ویبنک کی اوپر تب تک آپ نے اس پیج کو کلوز نہیں کرنا اور اگر آپ ایزی پیسہ یوز کر رہے ہیں اور آپ کا نیٹ ورک ٹیلین اور نہیں ہے تو آپ نے ایزی پیسہ کی ایپ لاغن کرنی ہے اور موبائل کو اپنے پاس رکھنا ہے جیسے ہی آپ کی سیکرین کی اوپر ایپ کا نوٹیفکیشن آیا آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اوٹی پی لگانا ہے اور ویٹ کرنا ہے جب تک یہ پیج واپس ری ڈیریکٹ نہیں ہوتا ویبنک کی اوپر جیسے ہی ٹرانسیکشن کمپلیٹ ہوگی آپ کے یہاں پہ فنڈ جو آپ کے اکانڈ میں بیلنس آگے وہ ڈسپلے ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے پریپیڈ کارڈ میں جانا ہے بائے ناوٹ پہ کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے سنگل کارڈ پرچیز کرنا ہے اور آپ کے پاس سنگل کارڈ کی ہی اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کو چارج ہوگی تیس سکچاس ہوگا ہے آپ نے اپنا پیکنک اکاؤنٹ لوگ ان کرنا ہے مائی اکاؤنٹ میں آنا ہے بیلنگ آپشن میں جانے کے بعد ایڈ ڈومین کریڈٹ اور پریپیڈ کارڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا کارڈ نمبر اور پن نمبر انٹر کرنا ہے ایڈ ٹو بیلنس پہ کلک کرنا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈ ایڈ ہو جائے گا اور اس سے آپ ایک سنگل ڈومین دو سال کے لیے رینیو کر سکتے ہیں وہ .com.pk ہے یا پھر .pk ہے یا .net.pk ہے کوئی بھی ڈومین ہو جس کے last میں .pk آ رہا ہے آپ اس کو دو سال کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ڈومین کو اس فنڈ سے رینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پیکنک کے ہوم پیج پہ آئیں گے یہاں پہ اپنا ڈومین نیم لکھیں گے ڈومین لک اپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس expiry ڈیٹا آ رہی ہے آپ نے prepared card پہ کلک کرنا ہے pin number sorry card number اور pin number انٹر کر کے اپنے رینیو ڈومین پہ کلک کر دینا ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کو confirmation message دے رہے گا کہ آپ کی جو ڈومین ہے وہ دو سال کے لیے رینیو ہو چکی ہے آج کے لیے اتنا ہی next video میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی